بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے بجائے بیماریوں سے بجائے آمین آمین تو آج کی سپیشل دعا جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے چی بزروں کے لیے اللہ تعالیٰ سارے بزروں کو سارے ماں باپ کو صحت اندرستی دے ان کو جوا وہ ہمیشہ خوش و عباد رکھے ہمیں تفیق دے ان کی خدمت کرنے کی ان کے خیار رکھنے کی ان سے محبت کرنے کی آمین آمین تو بھی بھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کی ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ آج کل بلکل ہی سیمپل ریسپی چاہ رہی ہیں بلکل سیمپل بتا رہی ہوں آپ کو جو کہ بلکل سادہ طریقے سے ہمارے ہم بنائی جاتی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا بنا رہے ہیں تو آج ہم بنائیں گے کریلہ کیری کیری مطلب کے امبی کے ساتھ آپ کریلے کی کچھی جو رہ مہنگو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کیسے کریلے کی سبزی جو وہ مزیدار سی بنا سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کیسے منٹوں میں کریلے کی سبزی تیار کرسکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت کم ٹائم ہے شورٹ ہے کہیں مجبوری ہے کہیں جانا پڑ گئے تو پھر آپ یہ سبزی منٹوں میں تیار کریں اور باگ چاہیں تو آج کی سبزی کا ہم سٹارٹ لیں گے جی کریلے کی کٹنگ سے تو سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ کریلے کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کیسے ہم کریلے کی کٹنگ کرنے ہیں اور کیا سین ہے اس کو کاٹنے کا کیا سیکرٹ ہے جو میں استعمال کرتی ہوں گر میں رحمل رحمت کریلے کو آپ نے کچھ یوں سافت کرنا ہے کہ دونوں سائروں سے آپ نے کٹ لگانا ہے اور کٹ لگانے کے بعد آپ نے میڑ میں کٹ لگانا ہے اس کے بسمیل تو اگر اگر کریلہ یوں پکا ہو تو پھر آپ نے اس کی بیج نکال دینے ہیں لیکن اگر کچھا ہو یعنی کہ اس کے بیج جو ابھی کچھے ہوں تو پھر آپ اس کے بیج نہ نکالیں بے شک تو پکے بیج آپ نے کبھی بھی اندر نہیں رہنے دینے اس طرح سے کیا ہوگا کہ کریلے کے بیج وہ آپ کو کھانے میں ایریٹیٹ کریں گے تو اسی طرح سے سارا کریلہ آپ نے صاف کر لینا ہے ویسے دیسی کریلہ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ مزہ بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ تو مارکٹ میں آ ہی نہیں رہا کیونکہ اس کی شاید افضائش زیادہ ہوتی ہے اس لئے زیادہ تار لوگ یہی کریلہ تیار کر رہے ہیں یعنی کہ اگا رہے ہیں اور یہی کریلہ مارکٹ میں آ رہا ہے اور کریلہ جو میں آپ کو اس کے بینیفٹ بھی تھوڑا سا بتا دوں یہ شوگر پیشنٹ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے آپ کو شوگر ہے تو آپ کو کریلہ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ جو جہاں آپ کی شوگر لیول ہے وہاں کب وہیں سٹاپ ہو جائے گا لیکن اگر آپ بلکل سٹار سٹیج پہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن وغیرہ کی انسولین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جس کریلہ کا دیلی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ کو شفا دیں آمین یہ سارے کریلے ہم نے ساف کر لی ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جلدی سے لیکن مجھے اس کو کٹنگ بورڈ سے سائٹ پہ کرنا ہوگا پھر ایک ایک دو دو کر کے مجھے کٹنگ کر لیں گے اس کی کٹنگ آپ نے کچھ یوں کر کے کر لیں گے اس کی طرح سے سارے کریلوں کی کٹنگ کر لیں گے تو کریلہ میں نے کٹ لیا ہے تو اب جلدی سے ہم اس کو چھڑے پہ چڑھاتے ہیں تو جیسے ہی کڑاہی گرم ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحمن آئل شامل کرنے کے بعد ہمیں انتظار کرنا ہوگا آئل کے گرم ہونے تک آئل کے گرم ہونے تک ہم پیاس کی کٹنگ کر لیں گے تو تین پاؤ کریلہ لیا اور ڈیڑھ پاؤ ہم نے پیاس لے لیا اس کا چھلکہ تارکیس کو اچھی طرح سے ساف کر لیا اب جلدی سے ہم کٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو پیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کی پیاس بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اگر آپ کسی بھی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کا پیاس کھا لیں تو آپ جواب اور بیمار نہیں پڑیں گے تو پیاس کی کٹنگ تو ابھی باقی ہے لیکن ابھی ہمیں چلنا ہوگا چلے کی طرف مجھے لگتا ہے تھیسے تو چلتے ہیں کڑھائی کی طرح تو جی ہوں lockdown کی اس کا زیادہ stability میں جلدی سے شامل کریں ھوکرے والے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن تو کریلے کو ہم فرائے کریں گے کہ کچ č스터 تک فرائے کریں گے میں آپ کو فرائے کروکے دکھا لیتے ہیں اور چکا سا 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 جواب کیا کریں گے ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے جاتے ہیں تو جب اس طرح سے جوہا وہ ہلکا ہلکا سا گھرین ہو جائے کریلا تو اس کے بعد آپ اس کو تقریباً دس منٹ تک مزید فرائی کر لیں پیاس کی کٹنگ ہوگی الحمدللہ اور ساتھ ہی کریلا بھی فرائی ہو گیا تو اب ہم کریلے کو آپ کو آپ میں قریب سے بتا دیتیوں کہ کس حد تک ہم نے فرائی کیا اس کو جب ہلکا سا یہ دیکھیں براؤن ہونے تک ہم نے فرائی کیا ہے اسی کے ساتھ میں نے لی ہے ٹوماٹر تو ٹوماٹر جو میں ایک پاؤ شامل کروں گی باقی ٹوماٹر مجھے سیٹ پہ کر دینے ہوں گے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو ٹوماٹر کی کٹنگ کچھ ہم یوں کریں گے کیونکہ ٹوماٹر جو اس میں تھوڑا ہم باریک ہی کاٹ کے شامل کریں گے جس سے اس کا مسا اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا تو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کی باریک کٹنگ کر لینی ہے جیسا کہ میں نے کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے پیس تیار کر لینے ہیں سارے ٹوماٹر اس کے ٹوماٹر ہم نے کٹ لی ہیں اور آپ چل دی سے چلتے ہیں جی آئل کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کریلا جو ہے وہ ہم آئل سے نکالیں گے اور پھر اس آئل میں ہم شامل کریں گے پیاز جو کہ ہم نے ابھی ابھی کٹھ کر رکھا آپ نے دیکھا لیکن پہلے ہم اس میں سے نکال لینا ہوگا تو ہم نے کیا کریں اور کریلا کیچپ ریٹ ہم نے شامل کریں گے سائیڈ پہ اور اب ہم کاٹیں گے جی سبز میرچ یہ ہے وہ سبز میرچ جو ہمیں کریلے میں شامل کرنی ہے تو اس کی مجھے کٹنگ کر لینی ہوگی بسم اللہ تو پیاس کو آپ نے پورے پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے اور چمچ آپ نے چلاتے جانا ہے اور آنچ آپ نے میڈیوں رکھنا ہے بسم اللہ تو ساتھ ساتھ میرچ بھی کٹ لیتے ہیں اور پیاس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں ان کے پانچ منٹ لگیں گے میرچ کٹنگ ہونے میں اور پانچ منٹ ہی لگیں گے جی ہمارے پیاس کو فرائی ہونے میں تو کوئی خاص ٹائم نہیں دس میٹ میں دکھاتے ہیں آپ کو تین منٹ ہو چکے پیاس کو فرائی ہوتے ہوئے اور ابھی مزید دو منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو دو منٹ آپ کو چمچ چلانا ہی ہوگا آپ کو بسم اللہ رحمان راہیم تو سبز میرچ کو بھی ہم ٹوماتر والی پلیٹ میں ہی شامل کریں گے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ شامل کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ ہم آم کو کچھے آم کو چھین لیں گے اس کا چھلکا تار لینا ہوگا ہمیں بسم اللہ یہ تو کافی ہارڈ ہے کافی موسکل ہو رہی ہے اس کا چھلکا تار کرنے میں تو آم کو چھین لیں کے بعد ہم اس کیا گھٹلی لائدہ کر لیں گے اور سکین لائدہ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اس کا گھٹلی کو ساف کر لینا ہے اور سکین کو اتار لینا ہے کھوڑی یہ ہارڈ ہے تو ایک ساتھ اس کا نہیں اترے گا ساری سکین ایک ساتھ بلکل نہیں اترنے والے ہمیں تھوڑی تھوڑی سی کر کے ہی تارنے پڑے گی تو جیسا کہ ہم نے آم کی گھٹلی کو ساف کر لیا اچھی طرح سے تو اب مجھے اس کو تو ویس کرنا ہوگا اور چاکو کی مدد سے اس کی ہمیں چاپنگ کر لینے ہوگی تو اس کو ہم نے باریک باریک چاپ کر لینا ہے پہلے تو ہم اس کی باریک باریک کریں گے اور اس کے بعد ہم نزید اس کی جو چاپنگ کر لیں گے کچھ یوں کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے اس سے بھی باریک کرنا ہوگا بس اب آپ نے چاکو جلانا ہے اور کچھ نہیں جلانا تو کچھ اس حد تک آپ نے مہنگو کو چاپ کر لینا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا کھٹا میٹھا سا موہ میں پانی آگیا بنے گا تو پیاز جو آپ کو نظر آرہا ہے کچھ طرح سے فرائی ہو گیا پک چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چل دیسے آج آپ نے میڈیم تو لو ہی رکھنے آج آپ نے بلکل ہائے نہیں کرنے تو اس میں ٹوماٹر اور ہم سبزمچ شامل کر دیں سبزمچ کی قوانٹی کچھ زیادہ لگ رہی ہوگی کیونکہ اس میں جس ہم سبزمچ شامل کریں اس میں بلکل ہم ریڈمچ شامل نہیں کرنے والے کیونکہ جو کریلے اور بلڈی کی سبزی ہے اس میں اگر سبزمچ ہی بس جس شامل کی جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کا تو اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے جی را مہنگو کیونکہ ہم نے ابھی ابھی آپ نے دیکھا ریسٹ میں ہم نے کٹا ہے کیونکہ کٹا نہیں بلکہ چوب کیا ہے بسم اللہ تو یہ گیا جی کچھی امبی کا چوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی کھانے کی چمچیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے جی نمک خسب زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو بھی ہم نے مسالہ تھوڑا بہت اس میں شامل کیا ہے وہ سارا ہو جائے مکس اپ کچھ گل مل جائے سبسی کے ساتھ اور یہ سبسی بہت ہی سپیشل اور مزے کیا آپ نے یہ سبسی ضرور بنا کیونکہ بہت ہی سان اور شار ٹائم ریسپی ہے تو دیسی کانٹیپسین ویلاغ کو سبسکرائب بھی کر لی جیگا تاکہ آپ کے پاس تاکہ آپ کے پاس آسان اچھی مزے کی دیسی ویدے سٹائل ریسپی آتی رہیں اور آپ کو بھی دیئے آسانیہ پیدی کرتی رہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے جی کریلہ فرائی کیا ہوا بسم اللہ تو بس اتنا سا کام تھا کوئی زیادہ لمبا چھوڑا کام ہی نہیں ہے تو یہ سارا کوئی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تقریباً سات میل تک اور سات میل تک پکانے کے بعد کچھ سین یوں ہوگا کہ آئل الیدہ ہو جائے گا جیسا کہ یہاں آئل الیدہ ہو گیا ہے اور یہ سبسی بلکل مزدار سی پک چکی ہے تو آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ تو اسی کے ساتھ مجزاد دیجئے اپنا بہت سا شاہ رکھی گا دعا مزدار رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ